بھائی یہ کیا ملا رہے ہو یہ جادو کی پڑیاں ہے اس کو کھانے کے بعد لوگوں کو ہمارے گولے کی لط لگ جائے گی مجھے ایک گولہ مل سکتا ہے ہاں ہاں کیوں نہیں جلو اس کا جلدی گولہ بنا کر دیں بھائی وہ چھوٹا سا بچہ ہے یہ نشیلی دفعہ کھانے کے بعد وہ مر سکتا ہے موسیقی موسیقی بھائی یہ کیا ملا رہے ہو یہ جادو کی پڑیاں ہے اس کو کھانے کے بعد لوگوں کو ہمارے گولے کی لط لگ جائے گی بھائی کیا یہ کوئی نشیلی دفعہ ہے ہاں ہاں نشیلی دفعہ یہ ہے اس کو ملانے کے بعد اتنا لوگوں کو ہمارے گولے کی لط لگ جائے گی بھائی ہمیں کیا ضروری سے ملانے کی ہمارا کام تو ویسے بھی ڈھیک چل رہا ہے چپ کر جا تجھے امیر نہیں بننا تو نہ بن لیکن مجھے امیر بننا ہے لیکن اور چپ چاپ اپنا ہاتھ چلا زبان نہ چلا بھائی یار ایک چاس والا گولہ تو دے نا اور چل چل جلدی کام چلا ہاتھ چلا گولہ بنا کر دے بھائی کو موسیقی یہ لیجے بھائی جلدی جلدی ہاتھ چلا جلدی جلدی ہاتھ چلا تیرے ہاتھ نہیں چل رہے ارے بھائی جتنا ہو رہا کر تو رہا ہوں موسیقی 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 ہاں ہاں کیوں نہیں جلدی جلدی کولہ بنا کر دے بھائی وہ چھوٹا سا بچہ ہے یہ نشیلی دکھا کھانے کے بعد وہ مر سکتا ہے کیا تبھی ہوئی بھائی وہ چھوٹا سا بچہ ہے اگر اس نے وہ زہریلی کولہ کھا لے وہ مر جائے گا ارے کچھ نہیں ہوتا کہا کہ وہ میرا بھائی یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے زیادہ میرا نہیں زیادہ تیرا ہو رہا ہے چپچا مجھے پناہ کام کرنے دے میں تا چپچا کھڑا ہو کے پناہ کام کر لوں گا دیوی صاحب ایسا نہ کریں بعد میں آپ پشتائیں گے موسیقی مجھے ہی میرے کام کا دیکھنا سکا مجھے سب پتا ہے کیا صحیح اور کیا غلط ہے چپچا مجھے پناہ کام کرنے دے بھائی آس پاس کے لوگوں کی صحت بہت خراب ہو رہی ہے اب میں مزید آپ کو یہ کام نہیں کرنے دوں گا لوگوں کی صحت سے مجھے کوئی لینہ دینا نہیں ہے مجھے صرف اپنے دندرے سے مطلب ہے لیکن بھائی آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے میں جا رہا ہوں اب میں مزید آپ کے ساتھ کام نہیں کروں گا جانا ہے تو جا لیکن آپ میرے ایک بات یاد ہے کہ آپ ایک دن پچھتائیں گے ضرور چل تو جا جا کر اپنا کام کر بیٹا ایک گولہ بنانا کھوئے والا ہاں ہاں چچا کیوں نہیں ابھی دیتا ہوں بنا کر دیکھنے میں تو اچھا لگتا ہاں ہاں چچا ایک نمبر گولہ آئی ہے یار بھائی یہ ٹھیک نہیں کر رہے اس طرح تو لوگوں کی صحت بلکل خراب ہو جائے گی کہیں بھائی کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے یا اللہ تو ہی میرے بھائی کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے یہ کس کے گول اسلام علیکم والیکم اسلام آپ کا بیٹا حمزہ اسپیٹل میں ہے کیا؟ آپ جلدی آجائیں چلے میں ابھی آتا ہوں میں ابھی بھائی کو کال کرتا ہوں مجھے کیوں کال کر رہا ہے لگتا اب اس کو پیسے چاہیے بڑا آیا تھا مجھے نصیقے تکرنے والا اب بڑھ گی نا اس کو بھی پیسے کی ضرورت میں اس کی کال ہی کٹ کرتا ہوں یار یہ بھائی کیوں کال کٹ کر رہے ہیں میرے کال آگے اس کی چلو سن کر دیکھتا ہوں کیا بولتا ہے میں نے کونتا ہے اس کو پیسے دینے اوہ ہاں بھائی کیوں کال کر رہے ہیں مجھے بھائی حمزہ کیا حمزہ بھائی حمزہ اوہ کیا حمزہ حمزہ لگا رکھی ہے کچھ بولے گا بھی بھائی وہ مجھے ابھی ہسپیٹل سے کال آئی ہے حمزہ ہسپیٹل کے اندر ہے یہ کیا بکواس کر رہے ہیں تم بھائی میں سچ بول رہا ہوں ہسپیٹل سے مجھے ابھی کال آئی ہے کہ حمزہ ہسپیٹل کے اندر ہے میں بھی ہسپیٹل جا رہا ہوں ابھی میرے پیچھے پیچھے آ جائیں اچھا تم چلو میں ابھی آتا ہوں تمہارے پیچھے ہسپیٹل جی ٹھیک ہے جلدی آئے دیکھا ایک بولا بنانا کھوئے والا ہاں ہاں چچا کیوں نہیں ابھی دیکھتا ہوں بنا کر کہاں ہے میرا بیٹا کیا ہوا ہے ہمزہ کو بھائی ابھی ڈاکٹر نے کچھ پتایا نہیں وہ آئیں گے تو پتا چلے گا ڈاکٹر صاحب کیا ہوا ہے میرے بیٹے کو کیسے آپ میرا بیٹا ہاں سر آپ کے بیٹے نے ایک نشیلی چیز کھالی تھی جس کی وجہ سے وہ بہت نشے میں تھا لیکن اب خطر کی کوئی باز نہیں ہے آپ جا کے مل سکتے ہیں بیٹا بیٹا کیسے ہو تمہاں بیٹا بیٹا تم نے کیا کھالی جس کی وجہ تمہاری یہ حالت ہو گئی بابا چاہم سے ہم گروہ کے اندر پوڈر گلاں سے تھے لیکنہ وہ کھایا دیکھو بھائی میں نے آپ کو بولا بھی تھا آپ ایک دن پچھتا ہیں گے ضرور دیکھو آپ کی وجہ سے میرے بتیجے کی کیا حالت ہو چکی ہے اگر آپ کسی کے ساتھ برا کر گئے یہ سوچیں کہ آپ کے ساتھ اچھا ہوگا تو لہٰذا اس بات کو اپنے مائنڈ سے نکال دیں برائی کا نتیجہ ہمیشہ برائی سے ملتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں کومنٹ کریں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں شاید آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دیں اوکے ٹیک کیا ہے اللہ حافظ موسیقی